جالب مرہوم کے اہل خانہ کی قسم پرسی اور بیاروں مددگار ہونے کی خبریں سن کر جب وقت نیوز کی ٹیم ان کے گھر مصطفیٰ ٹاؤن پہنچی تو ایک ٹوٹی پھوٹی چار پائی پر جالب کی بیواد دکھائی دی جو دھیڑ عمری کے روگ اور مفلوج ہونے کے وائز ڈھلتے سورج کی حدد سے محضوظ ہونے کے لیے لیٹی تھی ان کے گرد ان کی بیٹی اور بیٹا بھی موجود تھے مالی وسائل کی کمی اور اپنوں کے رویے سے ہونے والے دکھ کی داستان تو ان کے چہرے سے ایانت تھی ہی مگر انہیں گلا تھا ان سیاستدانوں سے جو ان کے شوہر کا کلام تو استعمال کرتے ہیں مگر ان کے لوحکین کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا جالب کی چھوٹی بیٹی رکھیندہ جالب اور بیٹے یاسر جالب کے ہمراہ جب گھر میں داخل ہوئے تو یوں محسوس ہوا کہ کسی سلاب زدہ یا زلزلہ متاثر کا گھر ہے رنگو روغن سے محروم دیواریں اور اجڑا ہوا سامان چیخ چیخ کر مکینوں کی غربت کی داستان دھرا رہا تھا مگر مکینوں کو اپنے غربت سے اتنا گلار نہیں تھا جتنا شکوائی نے اپنوں کے رویے اور عرباب اختیار کی ادم توجہ سے تھا کافی ہمارے برے حالات ہیں کہ بڑے بھائی نے سعید ناصر جالب نے چچا سعید پرویس صاحب جو بغیر قانونی اجازت کے اطابع چھاپرے امبو کی اور خود رائلٹی کھا رہے ہیں جس پر میری والدہ کو ہمارا حق ہے ہمیں بھی جینے کے حق چاہیے اور ہمارے والد صاحب ساری زندگی عوام کی بات کی ہے اور عوام کے لیے جیلے کاٹی ہیں میری یہی غزارش ہے کہ ہمیں بھی جینے کے حق دیا جائے اٹھارہ کروڑ پاکستانی عوام کے مسلمہ ترجمان کے اہل خانہ کو شکایت ہے کہ متعدد کوششوں کے باوجود بیوروکریسی وزیراعلا پنجاب سے ان کی ملاقات میں حائل ہے شاعر عوام حبیب جالب ساری زندگی عوامی مسائل کے خلاف اپنے کلم سے جہاد کرتے رہے مگر آج ان کے اہل خانہ جن مسائل کا شکار ہیں اس کے بارے میں ان کے شیر استعمال کرنے والے حکمرانوں سے لے کر کوئی بھی شخص ان کی دادرسی کو تیار نہیں کیونکہ نہایت ہی افسوسناک عمر ہے کیمروین محمد اخلاق کے ساتھ ساکیب علی وقت نیوز لاہور